نمشکر سواکت ہے آپ کا فلمی بیٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں تبی کا نیال فیل مارشل سے مانے کشا کیا کردار نبھائیں گے وکی کوشل ڈیریکٹر میگنا گلزار اب فیل مارشل سیم مانے کشا کی جیون پر فلم بنانے کی تیاری کر رہی ہے خبر ملی ہے کہ رونی سکروالا اس فلم کو پڑیوز کرنے جا رہے ہیں اس میں لیڈ رول میں وکی کوشل نظر آئیں گے خبر تو یہ بھی ہے کہ وکی کو فلم کے سکرپ کافی زیادہ پسند آئی ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے میگنا گلزار نے بڑی باتیں کہی ہے میگنا نے کہا ہے کہ ہم پہلے فلم کی فانل سکرپ تیار کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک دن وکی کو کال کیا اور پھر انہیں کافی پر بلایا ہم نے سیم مانے کشا کے بارے میں بات کی حالانکہ وکی نے سکرپ نہیں پڑی تھی بلکہ وہ صرف اس فلم کو کرنا چاہتے تھے لیکن میرے کہنے پر وکی نے یہ سکرپ پڑی اور انہیں کافی زیادہ پسند آئی بیرحال وکی کوشل کا فرس لوگ بھی سامنے آ چکا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکی کوشل ہو با ہو سیم مانے کشا جیسے لگ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وکی کوشل کے لیے یہ کردار کافی زیادہ دمدار ہونے والا ہے اوری کی سفلتہ کے بعد وکی کوشل کے ستارے بلندیوں پر ہیں اور فینس کو ان کا کردار کافی زیادہ پسند آیا تھا وہیں میگنا نے یہ بھی بتایا کہ رازی کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے وکی سے سیم مانے کشا پر فلم بنائے جانے کی چرچہ کی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ فلم مانے کشا کی بائیوپک نہیں ہوگی بلکہ ان کی زندگی سے جڑے مہتپون گھٹناوں کا ریکارڈ ہوگا اور بتائے گا کہ ایک سپاہی ایک ویقتی اور فیلڈ مارشل کی طور پر ان کی زندگی کیسی تھی میگنا نے بتایا کہ اس فلم کی سکرپٹ کو رازی کو لکھنے والی بھاونا آئی ار اور بدائی ہو لکھنے والے شانتھنو شریفاستف نے لکھی ہے وہیں مانے کشا کے جیون کے بارے میں وکی نے کہا کہ میں اس دور پر ان کی اپلبدیوں کا گواہ نہیں ہوں لیکن میرے پیرنٹس نے بتایا ہے کہ وہ کتنے نیڈر اور لیڈرشپ کوالٹی والے ادھکاری تھے میں نے پہلی بار سیم کے بارے میں 1971 کے بھارت پاکستان یودھ کے بارے میں سنا تھا بیرحال رول کی تیاری کے بارے میں وکی نے بتایا کہ ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو سیم مانے کشا کو پرسنلی چانتے ہیں بیرحال ہمارے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن باقی ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا